اور اب وی آئی پی اور صحابہ سروت مریضوں کے لئے اچھی خبر ہے سرکاری ہسپتالوں میں پرائیوٹ کمروں کی حالت اظہار ابتر ہونے پر وزیراعلا نے نوٹس لے لیا وزیراعلا کی سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی پرائیوٹ کمروں کی تزین و آرائش کی ہدایات جاری کر دی گئیں جبکہ کمروں میں اے سی ٹی وی سمیت واش رومز کی صفائی یقینی بنایا جائے اس حوالے سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے بتاتے چلیں کہ وی آئی پی اور صحابہ سروت مریضوں کے لئے اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں پرائیوٹ کمروں کی حالت اظہار ابتر ہونے پر وزیراعلا نے نوٹس لے لیا زاہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں زاہر چودری اچھی خبر سامنے آئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں وزیراعلا پنجاب کی جانب سے سرکاری ٹیچنگ ہسپتار لاہور سمیت صبح بھر میں جو موجود ہیں ان کے اندر جو پرائیوٹ کمرے ہیں ان کی حالت اظہار جو ہے اب وہ ابتر ہونے کا نوٹس لیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام ٹیچنگ ہسپتالوں میں جو پرائیوٹ رومز ہیں ان کی موجودہ جو حالت ہے اس سے فوری طور پر جو ہے ان کی تصاویر جو ہیں وہ وزیراعلا سیکرنٹی ایلیٹ کو بجوائی جائیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر تمام ٹیچنگ ہسپتال اپنے پرائیوٹ رومز کو اپ گریڈ کریں ان کی توضین و عرائش کو مکمل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیول ورکس ہے اس کو نہ صرف مکمل کیا جائے بلکہ ہر کمرے میں جو بھی پرائیوٹ روم ہے کسی ہسپتال میں اس میں ائر کنڈیشنر موجود ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی سیٹ موجود ہونا چاہیے اور واش روم جو ہیں وہ تمام اسیسریز کے حامل اور مکمل طور پر فال اور صاف سترے ہونے چاہیے اور اس حمر کو یقینی بنایا جائے وزیراعلا کے اس حکم سے جو وی آئی پی پیشنٹس ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج کے لیے رکھ کرتے ہیں اور جو صحابے سروت پیشنٹس ہیں جو اپنا علاج افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب ان کو بہتر محول جو ہے وہ میں اثر ہوگا علاج محالجے کے لیے زہر چودی یہ بھی بتائیے گا سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ نے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہسپتال کا دورہ کیا ہے احوال بتائیے گا اس کا سپیشلائز ہیلتھ کیر مومن علی آگا جو ہیں انہوں نے آج کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اس موقع پر وی سی کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسود گوندل چیف ایگزیکٹیو آفیسر میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلام خان ایم ایس ڈاکٹر طاہر خلیل سمیت دیگر جو ڈاکٹرز ہیں انتظامی وہ بھی جو ہے وہ موجود تھے سیکرٹی سپیشلائز ہیلتھ کیر کی جانب سے ایمرجنسی سمیت مختلف حصوں میں جو علاج محالجے کی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں ان کے میار کا جائزہ لیا گیا اور اس موقع پر سیکرٹی سپیشلائز ہیلتھ کیر کو آر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیچنگ میڈیکل ایڈوکیشن کے پروگیم اور میو ہسپتال میں جو علاج محالجے کے حوالے سے جو اقدامات کیا جا رہے ہیں اس سے آگاہ کیا گیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زاہر چودری آپ کا